اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج سروری علیت و تراسی کی اٹھارہ تاریخ ہے درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الواقع سے ہو رہا ہے چھپنویں سورت ففٹی سکھ بات ہی شروع ہوتی ہے اذا وقعات الواقع جب وہ ہونے والا واقع واقع ہو جائے گا یہ ستائیس میں پارے کی سورت ہے اس میں تو دو ایک سورتیں ہی اور باقی ہیں اٹھائیس میں پارہ بالخصوص انتیس میں اور تیس میں پارے میں یہ انتظامن یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جن میں کہا جائے گا کہ جب یہ زمین پڑ جائے گی آسمان ہو جائے گا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے گرد و گبار کی طرح اڑ جائیں گے یہ چیزیں بار بار ان سورتوں میں آئیں گی اور جیسا میں نے ارز کیا ہے انتیسوں اور تیسوں پارہ تو بالخصوص اسی قسم کے واقعات سے بھرا ہوا ہے ہمارے ہاں کے متقدمین اور انہی کے اجتباع میں متاخرین بھی ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ قرب قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں یہ جب ہوگا تو پھر قیامت آئے گی زمین پڑ جائے گی آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا پہاڑ ہو جائیں گے ریضہ ریضہ ہو جائیں گے اور پھر قیامت آ جائے گی قیامت یعنی زندگی کے بعد دوسری زندگی وہ تو ہمارا جزو ایمان ہے بنیاد ہے ایمان کی اس میں تو شک و شبہ کوئی نہیں لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے قرآن کریم صرف موت کے بعد کی زندگی کا ہی ذکر نہیں کرتا وہ اس زندگی میں بھی جو انقلابات آتے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے یہاں کی جہنم کی زندگی کا ذکر کرتا ہے اور اگر صحیح ندام ہو قرآن کے مطابق تو یہاں جنت ارزی کبھی ذکر کرتا ہے اس لئے قرآن میں جہاں اس قسم کے مقامات آئیں وہاں یہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے کہ وہ یہاں کی قیامت کے مطلق ذکر کر رہا ہے یا مرنے کے بعد کی قیامت کی مطلق یہ جو اس قسم کے واقعات کا ذکر آتا ہے زمین پھٹ جائے گی آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یہ تب کچھ ان واقعات کا ذکر کرنے سے مقصود کیا ہے ہمیں اس طرف پیدا کیا پہنچے یہ بھی صحیح بات ہے کہ یہ جو مادی تخلیق خدا کی جو کچھ بھی اس میں پیدا کیا ہے وہ عبدی نہیں ہے ہمیشہ کے لئے رہنے والا نہیں ہے علا عجل مسمع وہ ایک وقت مہینہ کے لئے قانون فدرت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق وجود میں لائے گیا اور اس کے بعد اس نے مادوم ہونا ہے کچھ انجام اس کا ہونا ہے عبدی نہیں ہے لہذا یہ چیز بھی ہمارے ایمان میں ہے کہ ٹھیک ہے خواہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یا ویسے مادوم ہو جائے ہم نہیں کہہ سکتے لیکن سوال یہ ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے جب نازل ہوا قرآن اس کے بعد چودہ سو سال کی زندگی ہمارے سامنے یہ آیات آتی ہیں قیامت تک کے لئے یعنی عبدی طور پر ان آیات میں رہنا ہے ہمارے سامنے تو ان سے ہمیں کیا فائدہ ہے کہ آخر میں جا کے اور وہ پتہ نہیں کہ وہ آخرت کب آنی ہے آخر میں جا کے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے آسمان کے کرے ٹکڑے ہو جائیں گے زمین ٹکڑے ہو جائیں گے تو اگر یہ ایسا ہی ہونا ہے تب ہی طور پر تو یہ ہو جائے جائیں گے ہمارا آج اس سے کیا تاتھ دے یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ نہیں رہنا نہ زمین نہ آسمان نہ پہاد تب ہی کائنات ٹھیک ہے لیکن یہ چیز کہ ان چیزوں کا اس طرح سے قلانے کریم کے ان پاروں میں اس پدو مجھ سے ان کا عیادہ تقرار ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے دو باتیں دہن میں رکھئے عربی زبان میں بھی ایک تو لفظ کے لغوی معنی ہوتے ہیں پہاڑ یعنی یہی جس کو ہم مونتن کہتے ہیں ہماری پہاڑ ہے افلا پہاڑ پہاڑ کے یہی معنی پہاڑ ہے ایک اس کے مجازی معنی بھی ہوتے ہیں عام زبانوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے اور عربی زبان میں تو کسرت سے یہ معنی معجی ہوتے تھے ایک ایک لفظ کے سو سو معنی ہوتے تھے بڑی وسی زبان کی تو زبان میں غصت تو پیدا اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ الفاظ کے مجازی معنی بھی لیے جائیں وہ جبل یا پہاڑ کے معنی یہ پہاڑ ہی نہیں لیتے تھے جس کو ہم مونتن کہتے ہیں بلکہ اتنے بڑے بڑے سردار جن کے کھونٹے پہاڑوں کی طرح جڑے ہوئے ہوں انہیں بھی یہ وہ کہتے تھے عرض صرف زمین نہیں تھی بلکہ ان کے ہاں کے مظلوم محکوم ضعیف کمزور وہ انسان جنہیں انہوں نے اپنی غلامی کے طوق پیدا رکھے تھے ان کو پاؤں تلے روندہ جاتا تھا جسے کہتے ہیں وہ اس کو پستی کو عرض کہتے ہیں ویسے بھی عرض کے ماں نہیں پستی کی ہیں سماع کے ماں نہیں بلندی کی ہیں آسمانوں کا ڈکرے ڈکرے ہو جانا یہ جو اپنے آپ کو بلند مقام کی اوپر آج رکھتے ہوئے ہیں سن دیکھو گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے اب اگر ان کے معانی یہ مجازی لیے جائیں تو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے بات ہو گیا رہی ہے قرآن جو شروع سے آخر تک بیان کرتا ہے کیا بات حق اور باطل کا تصادم ہے کشم کش ہے تکراؤ ہے وہ باطل کے نظام والے ملوکیت سرمایہ داری مذہبی پیشوائیت وہ ان کے کھونتے پہاڑوں کی طرح گڑے ہوئے تھے ان کو کون ہلا سکتا تھا اور باقی انسان انہوں نے پاؤں تلے روندے ہوئے جیسے کہتے ہیں غبار کر دیا ہوا تھا راستوں کا ان لوگوں نے ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ سر بھی اوپر اٹھا سکتے یہ ساری قد و قاوش تمام انبیاء اکرام کی علیہ وسلم اور پھر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ داستان جو ہے جو قرآن کے اندر اس طرح سے مسلسل التغامن بیان ہوئی ہے وہ داستانی یہ ہے مقابلے میں اور ایشی نہیں بلکہ اور قوائل بھی انہوں نے اس قسم کا ہی نظام قائم کار رکھا تھا جس میں یہ چند بڑے بڑے وہ جن کے گھر کھانے کو ہے جن کو قرآن کہتا ہے جن کی کوٹھیوں میں دانے بھرے ہوئے ہیں جن کا قطلہ امتیاد آسمان تک جاتا ہے یہ پہاڑوں کی طرح آپ نے آپ تو مستحقم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سے ہلا نہیں سکتا اپنے مقام سے یہ وہ قریش تھے یہ وہ سرداران قوم تھے یہ مخالفت کرتے تھے اس نظام کی اور یہ نظام جو تھا یہ کیا تھا وہ کہ جنہیں تم نے پامال کر رکھا ہے یہ ان بلندیوں کی اوپر آئیں گے یاد رکھو کہا یہ گیا تھا کہ انسانیت کے اندر یہ متعاویت پیدا ہوگی کہ پاؤں تارے کچھلے جانے والے انسان نہیں ہوں گے بلکہ یہ جو اپنے غرور اور تکبر اور فخر کے اندر اپنے پروں کو اتنا ہنچا ہنچا بنا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا تم دیکھو گے کہ تم کس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہو پانچ پانچ ہو جاتے ہو غد و غبار ہو جاتے ہو راستوں کی راک ہو جاتے ہو اور یہی جو تم پاؤں کے میٹھے جن کو آج اس طرح سے کچھل رہے ہو کل کو تم دیکھو گے کہ کس طرح تمہارا مقام لیتے ہیں یہ تھی ساری کشن کشن یہ ہیں جو قرآن کریم قریب اٹھائیس بارے تک آپ آ جائیں گے تو اسی آنے والے انقلاب کی تمہید آپ کو نظر آئے گی بار بار آپ دیکھیں گے اور آپ نے دیکھ لیا ہے آپ کے یہ چیز آتی ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اس نظام کا انجام تمہاری تباہی ہوگا اب بھی وقت ہے کہ اس میں تم تبدیلی کہہ دو صحیح نظام قائم کر لو تو بس جاؤ گے اس تباہی سے اگر ایسا نہ کیا تو پھر تمہیں کوئی شخص نہیں بچا سکے گا کوئی تمہارا حامی اور ناصر مددکار نہیں ہوتا گے گا آپ دیکھ رہے ہیں اب اس لسلسل یہ تحریم آ رہی اور وہ مقابلے میں کہتے یہ تھے بار بار کہ ساری سندگی ہماری گزر گئی یہی کچھ تمہاری دماغ سے سنتے ہوئے تمہیں لاؤ وہ انقلاب کہاں ہے جو ہماری تباہی کا موجب بننا ہے ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتا وہ جھوٹلاتے تھے اس دیز کو کہ ہمیں کون ہلا سکتا ہمارے مقام تھے ہم تو گڑے ہوئے ہیں پہاڑوں کی طرح بلند ہیں آسمان کی طرح یہ ساری داستہ نہیں یہ چلی جا رہی ہے اور قرآن اس کے جواب میں کہتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ ہم نے یہ محلت کا وقفہ دے رکھا ہے کہ شاید تمہاری بات سمجھ میں آ جائے تو تم بچ جاؤ اس تباہی سے لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ یوں ہی جھوٹی بات ہے جو کہی جا رہی ہے تمہیں کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا اور ہر صاحب بے قوت جو ہے وہ کسی نشے میں مست ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں ہلا سکتا انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے ذو میں باتل ہے جو تمہارے ذہن کی اندر ہے باتل کا نظام کبھی حق کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا یہ تو سورج کے نکلنے کی دیر ہے کوئی ستارہ تمہیں نظر ہی نہیں آئے گا یہ ساری داستہ مہتر ہی آ رہی ہے اور جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جا فران کی طرف وہاں بھی یہ تھا کہ دیکھو اس کے لیل آتاد ہے کھونٹے کتنے گہرے گڑے ہوئے ہیں اس کے جو سمجھ رہا ہے کہ خلا نہیں سکتا ہمیں کوئی بھی جاؤ وہاں آپ نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے کہا کہ یہ آنے والا انقلاب جو اس وقت تک آہستہ آہستہ غیر محسوس تار اندر ہی اندر نیچے ہی نیچے آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا اب وقت آگے ہے کہ وہ نمودار ہو کہ سامنے آ جائے جاؤ پھر آن کی طرف اس انقلاب کے متعلق بھی قرآن نے بتا دیا کہ یہ بہت پہلے سے شروع ہوا ہوتا ہے یہ جو کمزور ضعیف نادان مضلوم یہ طبقہ جن پہ اس قدر ظلم ہوتا ہے سلب و نحب ہوتا ہے وہ محسوس کرتے ہیں اس کو کہ ہمارے اوپر زیادتی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے ہماری محنت کے محاصل کے کوئی اسی طرح سے نچوڑ کے لئے چلا جا رہا ہے ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کریں کیا لیکن اندر ہی اندر یہ چیز آ رہی ہوتی ہے وہاں سورہ طوحہ میں جو قرآن نے کہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ انقلاب آہستہ آہستہ زیر زمین تو چلا آ رہا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ اُبھر کر سامنے بھی آ جائے اور اس کے لئے کسی ایک صاحبِ ضربِ قلیم کی ضرورت ہوتی ہے ہوتا تھا ہے وہی وہ مظلوم طبقہ کمزور طبقہ محکوم طبقہ جن کو دبایا اور اچلا ہوا ہوتا ہے ہوتے تو ہیں یہ ان کے ہی جذبات لیکن کسی ایک فرد کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو مجتمع کر کے وہ امامت ان کی کر کے سامنے کھڑا ہو جائے تو پھر یہ انقلاب برپا ہو جاتا ہے وہ اقبال جو اس داستان کو دوراہے ہوئے تو کہتا ہے کہ خونِ اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں اور توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ تلس میں سامری بات تو خونِ اسرائیل کے جوش میں آنے کی ہوتی ہے یہ وہاں پکھ رہا ہوتا ہے اس سے پہلے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی موسیٰ آئے جو تلس میں سامری کو توڑ دے ہر جگہ یہی ہوتا ہے حضور کے زمانے میں بھی یہی صورت تھی یعنی ان کی نسبت جو یہ اوپر پہاڑوں کی طرح اور آسمانوں کی طرح اکھے ہوئے ہوتے ہیں ہوتی کتنی ہے خود یہ مدینہ اور مکہ کی زندگی میں قریباً پچھتر فیسر ہی آبادین غلاموں کی تھی یہ اوپر والا طب کا گنتی میں ہوتا کتنا ہے لیکن ان کے پاس وہ مطعی اتنی ہوتی ہیں کہ یہ بچارت تعداد کی کسرت کی اعتبار سے اٹھے نہیں سکتے کسی ایک کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ان غریبوں کا محرد بار بھان کے سامنے آئے ساری مصیبت جھیلے خود ان دشمنوں کے تیروں کو اپنے چھاتی کی اوپر لے ان مظلوموں کی حفاظت کے لیے اقوت ان کی ہوتی ہے وہ جو ان کے خلاف دلوں کے اندر جذبات کے لاغے پک رہے ہوتے ہیں ان کے پھوٹنے کا وقت آگیا ہوا ہوتا ہے یہ اتنے پتی چھبیر بلکہ ستائی سٹائی سٹائیس میں پارے تک قرآن یہ تمہید بیان کرتا جلا اور ان پاروں میں آگے یاد رکھیے قرآن کی یہ تردیب بھی بڑی ہی تدریجی واقعہ ہوئی ہے جس طریق سے یہ انقلاب آنا ہوتا ہے قرآن ایک نساب کی کتاب ہے وہ شروع سے بعد اس طرح سے آہستہ آہستہ آگے لاتا ہے کہ یہ سارے منازل انقلاب کے اس اعتبار سے آپ قرآن کو اگر مطالعہ کرے تو آپ دیکھیں گے عجیب تیز نظر آئے گی تو ان منازل کو بتاتا جاتا ہے تدریجا آگے لاتا چلا جاتا ہے آہستہ آہستہ بڑھاتا چلا جاتا ہے آخری پاروں میں آ کے پھر وہ کھلے بننے یہ بات کھانی شروع کر دیتا ہے کہ اب یہ بہاڑ بہاڑ نہیں رہیں گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یہ تمہاری آسمان کے طرے اگنے والی پگڑی ہیں جو ہیں اس خضا کے اندر بگری ہوئی نظر آئے گی یہ جو اس طرح کچھلے ہوئے لوگ ہیں یہ ابرے ہوئے نظر آئیں گے وہ ان الفاظ میں پھر لے آتا ہے آخری پاروں میں اور اس کے بعد پھر یہ انقلاب آیا پوچھو نہیں کہ یہ اس زمانے کے یہ جو طرہ آواز تھے ان کے تقبر اور تباخر کا تو پوچھو کیا ساتھ کہ وہ کیا تھے ذہنیت ان کی کیا تھی بدر کے میدان میں ابو جہل کا جب سر کاتنے لگایا اس سے نوجوان ہی تھا اس نے کہا کہ یہ میری گردن ذرا نیچے سے کٹنا اس نے کہا وہاں تو بڑی تفلیف ہو گئی وہاں تو ہڈیاں ہوتی ہیں تو یہ کہا کے لئے تم کیا رہے ہو ترہ نیچے سے کٹنا کوئی بات نہیں کوئی ایک صاحب جائیں گے جی تو وہ ان کو سمجھا دیں گے اس نے کہا کہ یہ کیوں کہتے ہو ان کے ہاں روای تھا کہ جنگ کے بعد یہ جو مقبولین ہوتے تھے جن کے سر کھٹے جاتے تھے وہ ان کا جلوس نکلا کرتا تھا نیزوں کے سر کو ٹاہنکا تو وہ جلوس نکالا کرتے تھے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب اس کے بعد جلوس نکلے تو ابو جہل کا سر باقیوں سے چار انچوچا نظر آئے یعنی جین کے وافر کی ذہنیت کی قیفیت یہ تھی کہ اس وقت اگر کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو یہاں چھیننے سے گردن کارنے سے یہ میں برداشت کر لوں گا لیکن چاہتا یہ ہوں کہ اس جلوس میں ابو جہل کا ساتھ باقیوں سے انچا نظر آئے یہ تھی کون ان کے ساتھ واسطہ پڑا ہوا تھا اور مقابلے میں میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ساری عبادی قریبا جتنی بھی تھی ان کے پاؤں تلے کچھلی ہوئی عبادی تھی یہ گرد و گبار تھے اس زمانے اب اس کو سامنے رکھئے اور پھر آئیے ان پاروں میں یہ جو کچھ کہا گیا ہے عربوں کی زبان کے اعتبار سے ہی ان کے مجازی مانی لیجئے یاد رکھئے یہ بات نہیں ہے کہ جس کا جی جائے کہیں مجازی مانے لے لے جس کا جی جائے کہیں لوگوی مانے لے لے ان کی زبان میں یہ مجازی مانے موجود تھے اب سوال اتنا ہی باقی رہ جاتا ہے یہ ٹھیک ہے آپ اس کے لوگوی مانے لیتے ہیں تو یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم حمالیہ پہاڑ کے جو پتھر ہیں وہ اٹھ جائیں گے اور اوپر چلے جائیں گے مجازی مانی ان کے ہاں بھی جب جول کے مانی سرداران قوم لیا جاتا تھا تو بہرحال جو یہ لینے والا ہے وہ یہ کہے گا کہ ان سرداران قوم کی نفوت کے قررے اس صلاح میں اڑتے ہوئے دخائی دیں گے آج بھی اس انداز میں باتیں کی جاتی ہیں دکھا جاتا ہے میرے ہاں میری تحرینوں کے اندر آپ دیکھیں گے اور یہ تو بڑا موثر طریق ہوتا ہے قرآن نے یہی انداز اختیار کیا اس کے لئے دلیل کیا ہے کہ ان مقامات میں یہ چیز مجازی مانوں میں لی جائیں یہاں بھی دیکھیں گے جو صورت سامنے ہمارے آ رہی ہے اور دیگر مقامات میں بھی آپ دیکھیں گے ذکر ہو رہا ہے پہاڑوں کا آسمانوں کا کروں بیس بڑا ایک سو پانچ میں مسلم ہے یہ پوچھتے ہیں تم سے جبال کے متعلق ہیں اب لوگوں میں مانے والا جینے والا تو کہے تھا پہاڑوں کے متعلق سوچھتے ہیں انہی کے ہاں کے جو مجازی مانے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے سرداران قوم ہیں جن کا زام باطل یہ ہے کہ ہمیں کوئی ہمارے مقام سے ہٹا نہیں سکتا جمع ہوئے ہیں ہم مستاقم ہیں ہم ان کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا ان سے کہو کہ ان کا انجام یہ ہوگا کہ غبار کی طرح ہو جائیں گے ان میں نہ کوئی کجی باقی رہے گی نہ کوئی ناہمواری باقی رہے گی رول رولر پھیر دیا جائے گا اب ظاہر ہے کہ اگر ہمالیا پہاڑ یا اس سے کوئی چھوٹا کیٹو والا بھی اس طرح سے ہموار کر دیا جائے تو اس کا اثر ہم پہ کیا پڑتا ہے وہ تو ان کے متعلق کا ہجارہ ہے کہ ہن سے تا ہو کہ یہ ہوگا حشر اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ معنی کیسے لیے جائے پہاڑوں کے ٹوک جانے تھے ان کے پتھروں سے پھڑ جانے سے انسانی دنیا کو تو کوئی واسطہ نہیں ہوتا اس کے بعد آپ دیکھئے کہ کیا ہے یوم اے ذن لا تنفع و شفاوت اس دن یہ واقعہ ہوگا پھر کسی کی سفارش کسی کام نہیں آئے گی تو اگر یہ پتھروں والا پہاڑ ٹوٹنا ہے تو اس کے ساتھ یہ مانے کہ کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی تو بالکل ہم جوڑ سی بات ہے وَعَنَتِ الْوَجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُونَ خداِ حَيُّ وَقَيُونَ کے سامنے گردنیں جھوکی ہوئی ہوں گی معنی قرآن تو آپ بتا رہا ہے یہ جو اتنی اتنی بات شروع کیا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں ان پہاڑوں کے متعلق تو وہ ان پہاڑوں کے متعلق یہ جو تھے وہاں کے قرآن کی چوٹی ہیں ان پتھروں کے متعلق نہیں پوچھا جا رہا ہے جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری نامواریاں دور ہو جائیں گی رونڈولر کی پھیر دیا جائے گا زمین صاف کر دی جائے گی گردنیں ان کی جھوکی ہوئی ہوں گی پھر اس کے سامنے خدا کے سامنے وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا جو اس قدر ظلم کر رہے ہیں تباہ اور برباد ہو جائیں گے اس وقت وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ السَّالِحَاتِ وَهَذَا مُمِنًا فَلَا يُخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا اس وقت پھر کسی کو اس کا ڈر نہیں رہے گا کہ مجھ پہ کوئی ظلم ہوگا یا میری محنت کو کوئی خسور کر لے جائے گا اس وقت کسی کو اس کا ڈر نہیں ہوگا تو بہت ظاہر ہے یہ پہاڑ کی بات ہو رہی ہے یعنی یہ پہاڑ اگر ہنوار بھی ہو جائیں تو یہ کیا ہوگا کہ جن محنت کشوں کی محنت کے پسینے کی کمائی کو یہ جوٹ کے لے جا رہے ہیں ان کے کیا اثر پڑے گا وہ تو اور محنت کش وہاں بھیج دیں گے کہ جاؤ پتھر بھی اٹھاؤ یہ کیا چیز ہے کہ ان کا یہ ازتتام اور ان کی یہ پہاڑیت کہہ دی دیا گا یہ ختم ہو جائے گی ہنوار ہو جائیں گے رولر پیار دیا جائے گا اور پھر اس وقت کسی کو اس کا ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی میری محنت کو ڈھوٹ کسوٹ کر لے جائے گا ملادی جی ان دونوں مانوں کی بات ساف ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوی مانے لینے سے ان کے یہ بات بنتی نہیں ہے قرآن نے تو اگلے الفاظ میں خود کہہ دیا کہ اب یہاں یہ مراد کیا تھی ان کی جن کو فارت آ گیا ہے انہی کی زبان میں بڑے بڑے مستحق کم ایلے گاڑنے والے لوگ ان کا انجام یہ ہو جائے گا لا یخاف ظلم ولا حضم عزیز ایمان کیا بات کیا جاتا ہے قرآن صاحب کسی کو اس کا پھر خطرہ اور اندیشہ نہیں ہوگا کہ میری محنت کی کمائی کو کوئی اور لوگ کر لے جائے گا ان پہاڑوں کے رولر پھیرنے سے یہ لتیجہ ہوگا یہ انداز ہے عزیزہ نے من قرآن کی سمجھ نہیں یہ تھا بیس بٹا ایک سو پانچ سے ایک سو دس تھا یا ایک سو بارہ تھا ایک آدھا اور مثال سپتر بٹا دس وَعِذَلْ جِبَالَ وَنُسِفَرْ وہاں بھی وہی نصفن ہے ملکہ پہلے یا وَعِذَلْ سَمَاؤُ پُرَ جَا کہ تضائی بڑے بڑے قربے جو بنے پھرتے ہیں یہ ٹکے ٹکے ہو جائیں گے یہ پہاڑ جو ہے یہ بلکل ہموار ہو جائیں گے یہ کب ہوگا لے یوم الفیصلے جس میں فیصلے ہوں گے تمہارے اگر یہ تب ہی فیزیکل مونٹینز اور تب ہی پہاڑ جو ہیں وہ اگر ٹوٹ جائیں گے ان کے پتھر بکھر جائیں گے تو اس دن تمہارے خیصلے کی فرش ہو جائیں گے کیا ربطہ ان دنوں کے اندر ہمارے ہاں کے یہ حضرات عزیزہ نے من بڑے فخر سے کھا کرتے ہیں کہ قرآن بڑی بے ربط کتاب ہے ماظرین یہاں کے کسی مصنف کے متعلقہ جائے کہ تمہاری کتاب میں تو ربطی کوئی نہیں ہے وہ کتاب سے اٹھا کے پہنے دیں محمل ہے یہ کہاں کرتے ہیں محمل ہے یعنی جتنی خرابیاں کی ہی تصنیف میں ہوں چاہیے نا وہ خدا کی اس کتاب میں معاذ اللہ ایک ہی کر کے بیان کرتے ہیں کیوں بیان کرتے ہیں کہ جی ان کمیوں کو پورا کیا ہے ہمارے تفسیروں نے یہ مفسرین آئے محددین آئے انہوں نے آکے یہ جو خدا کے کلام کی اندر معاذ اللہ اس قسم کے نقائص رہ گئے تھے انہوں نے اس میں پورا دیا انہوں نے اس میں ربط پیدا کیے اس کے اجمال میں انہوں نے تفتیل دی اس کے ابحام کو انہوں نے واضح کیا اس نے تو ایسی کتاب بھیج دی کتاب ایسی بھیج دی انبیاء کا سلسلہ کر دیا ختم اب اس کتاب کے معاذ اللہ اس قسم کے اسکام کو دور قید کرے گا کہ ہی یہ اللہ کے بندے پیدا ہو گئے شکر کرو بچ گیا علمیہ معاذ اللہ معاذ اللہ خدا کی کتاب کے اس میں سب ربط بھی نہیں محرم نہیں ہے تو ہی نباہ آئے راز کا یہاں ورنہ جو ہجاب ہے پردہ ہے ساز کا دیکھنے والی آنکھیں ہوں تو نہیں دور جانا ہی نہیں پڑتا ہوں تو دوسری تیسری آیتوں میں بات واضح کر دیتا ہے یوم الفصل ہے جس میں وہ اماد راگے ما یوم الفصل ہے یہ یوم الفصل کیا ہے جس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ پہار اُڑ جائیں گے یہ جو جھٹلا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا اس دن ان کی تباہی ان کے سامنے آ جائے گی آگے دیکھئے پوچھو کہ اقوام سابقہ کے ساتھ یہی کچھ نہیں ہوا تھا وہ تو تم سے بھی زیادہ موکم پہاڑوں کی طرح مدود پہاڑوں کی طرح جمع ہوئے تھے کیا ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا تو یہی کچھ اگر تم کرو گے اس کے بعد آنے والے کریں گے تو کیا یہی کچھ ان کے ساتھ نہیں ہوگا ہم تو ہر مجرمین کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں تو اب وہ پہار جو پتھوں والے ہیں ان کے ٹوٹنے سے یہ نتیجہ تو نہیں نکلتا کہ ہم مجرمین کے ساتھ یہی کیا کرتے ہیں نظر آتا ہے کہ مجرمین کا ہی ذکر آ رہا ہے وہاں وہ مجرمین جو اپنے نظام باطل میں سمجھے ہوئے تھے کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا مقذبین کہا ہے نا بار بار ان سے یہ کہا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ کہاں کیا رہے ہوتا ہوں ہمیں کون ہلا سکتا ہمارے مقام پر تو بات ان مجرمین کی ہو رہی ہے ان کے انجام کا ذکر ہو رہا ہے اس تمہید کو ذہن میں رکھئے تو اب یہ جو باتیں قرآن کہے گا نا وہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ کیا کہہ رہا ہے یہ اب وہ آخری وقت بھی آ رہا تھا تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے اس کشمہ کے شہد کو بادل کی اس میں بھی یہ پہلے سٹیج پہلے جتنے بھی محلت کے وقفے تھے وہ گزرت کے جلے جا رہے تھے مدینہ میں عجرت بھی ہو کے آ گئی تھی تو انہوں نے اس پر بھی پیچھا نہیں چھوڑا تھا اور یہاں سے اب تکراؤ شروع ہوا تھا اور یہ تکراؤ پھر جنگ کے میدانوں میں جا کے شروع ہوا اور اس کے بعد پھر اس جنگ کے میدانوں کی تاریخ دیکھی ہے کہ کس طرح ان کے جیسے میں نے کہا ہے ان کے ان کے پرے اور کلاہ کس طرح فضا کی پہنائیوں میں اڑتے ہوئے نظر آتے پہاڑوں جیسے محکم جو تھے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے اور جنہیں انہوں نے پامال کر رکھا ہوا تھا ان کے اندر ایسی حرکت پیدا ہو گئی تھی وہ اوبر کے اوپر آ گئے تھے یہ ہے جو قرآن کہتا ہے اب وہ جو آنے والا انقلاب آئے گا واقعہ جسے ہم کہتے ہیں کچھ بھی کہیے وہ آدھسہ جو آنے والا ہے وہ انقلاب جو آنے والا ہے جب وہ آئے گا اور یہی کہہ دیا کہ اس کے واقعہ ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے یہ جھوٹی بات نہیں ہے جو کہی جا رہی ہے آئے گا ہوگا وہ واقعہ اس واقعہ میں ہوگا کہ عزیز آنے والا دو لفظ ہیں قرآن ہوگا یہ کہ خافضہ تم رافیتن یہ جو پستیوں میں گرے ہوئے ہیں بلندیہ پر پہنچ جائیں گے دو لفظ ہوگا یہ خافضہ تم جو بھی ہیں رافیتن ہو جائے قرآن کا تو اندازی عجیب ہے عزیز آنے والا دو لفظ ہیں ہوگا یہ تھلر اوپر آ جاؤں گا خافضہ تم رافیت اور ان لفظوں کے بنیادی معنوں میں جاؤں تو پھر اور بڑا لمبا وقت چاہیے اس کے لئے اس کے لئے عزیز آنے والا پتہ بھی زندگی محلت دے جانے جب بھی کسی کے ذہن میں آپ کے ہاں قرآن کو سنوی نہیں کہ یہ بات ہونا تو دو بات ہیں میں نے ایک کام یہ جو کیا ہے مجھے اس پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو لغات میں نے لکھا ہے قرآن کریم کا اس میں ان الفاظ کے جو مادے کے اعتبار سے بنیادی معنی ہیں وہ میں نے اس میں دیئے ہیں اور پھر بتایا ہے کہ اس نمانے میں نمانہِ نزولِ قرآن میں عرب کن معنوں میں اس لفظ کو استعمال کرتے تھے اور پھر ساتھ قرآن کی آیتیں دیئے ہیں وہاں اگر آپ دیکھیں گے پھر نظر آ جائے گا کہ یہ خافضتن اور رافیتن یہ بات کیا ہے تو وقوم بیان کرنے کے لئے تو یہی ہے کہ یہ جن کو پستیوں میں دخیل دیا گیا ہے یہ رفتوں میں اور بلندیوں میں چلے جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت ہی کچھ نہیں یہ اس کے بعد حضور کے بعد یہ جو اتنی بڑی وسیع مملکت آپ کے ہاں بھئی ہے ان کے ہاں کے اس مملکت کے کوئی عام کا رندے یا سپاہی یا امال نہیں گورنرز بھی جو اس مملکت کے تھے وہ وہ تھے جو کل غلام تھے ان قریشیوں کے یہ تھے جو خافظہ تو رافیہ تن ہوئے بڑے بڑے مقامات جن کو حاصل ہوئے تھے وہ موالی تھے وہ غلام تھے ان لوگوں سامنے تھے یہ لوگ بھی ان کی زندگی میں یہ کچھ ہو گیا تھا وہ کہا کہ یہ لیسال واقعات انقاض باتیں اور یہ آنے والا انقلاب جھوٹی بات نہیں ہے یہ ہو جانا ہے حضور کے سامنے ہوں گیا اس کے بات بھی آئے کیا ہوگا اس وقت اِذَا رُجَّتِ الْأَرْدُ رَجَّنُ بات یہ ہوگی انقلاب کے لیے عزید ایک سمتم بتائی ہے قرآن میں کہ یہ جن کو پامال کیا جا رہا ہے ان میں حرکت پیدا ہو جائے گی یہ ہوتی ہے چیز یہ جابر قوتیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان میں حرکت پیدا نہ ہو یہ جمود رہے ان کے اتاری ہلنے نہ پائیں یہاں انہوں نے دیکھا کہ کسی نے یوں سار اٹھایا ہے کرک کر کے اس کو کار دیا وہاں زبحِ ابنا جسے قرآن میں کہا ہے ہر قرآن یہ کرتا ہے کہ جس میں ذرا بھی صلاحیت دیکھتا ہے زبا کر کے رکھ دیکھتا ہے اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّنُ یہ جو پستیوں میں گئے ہوئے ہیں اے زلزلتِ الْأَرْضِ زلزال آگے آئیں گے جی اب میں نے اس لیے آئی تمہیدن ضروری سمجھا بیان کرنا کہ اس کے بعد جو آیتیں یا سورتیں آئیں گی ان میں یہ آئیں گی اس طرح ہاتھ اسی طرح سے تو ہوگا کیا کیسے یہ انقلاب آئے گا پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جنہیں پامال کیا جا رہا ہے جن کو دبایا ہوا ہے جن میں حرکت نہیں ہے جن میں نمود داری ہے جن کو اٹھنے بھی دیا جاتا جن کو ہلنے بھی دیا جاتا ان میں حرکت پیدا ہو جائے گی پہلی چیز یہ ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا وَبُسَّتِ تَفِلْ جِبَالُ وَبَسَّنُ یہ جو بڑے بڑے پہاڑتوں میں نظر آ جائے ہیں جبار کی طرح اڑ جائیں فَقَانَتْ هَوَا مُنْبَسَّنُ تو پیٹ اوپر ہی نہیں ہو جائیں گے گبار راہ نظر آئیں گے اُڑتا ہوا گبار نظر آئیں گے اور یہاں تک کہنے کے بعد پھر وہی چیز جو سورہ الرحمن میں پیچھے گزر چکی ہے کہ اَسْسَابَخُونَ الْاوَّلُونَ اور اس کے بعد پھر آنے والے یہی لوگ جو تھے انقلاب کے دائیان پہل کرنے والے پہنیر وَقُنْتُمْ اَزْوَاجًا سَلَاسًا اور تین جماعتیں کہا پہلے بھی کہا تھا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا صُحَابُ الْمَيْمَنَةِ خوش وقت انسانوں کا ایک گروہ ایک تو یہ ہوگا اب سوچئے دیکھئے نا بات صاف ہو گئی نا اگر شروع میں اس عرض کے معنی زمین ہو جائتی ہے اور حرکت کے معنی زلزلے ہوتے اور پہاڑوں کے ٹھوٹنے کے معنی پتھروں والے پہاڑوں کا اس طرح سے زبار بننا ہوتا اس کے ساتھ ہی یہ جو آیتیں آئیں کہ قیفیت یہ ہوگی کہ تمہاری جماعت یہ جو ہے انقلاب لانے والی یہ مدارج کے اعتبار سے یہ تین قسم کے یہ لوگ ہوں گے تو اس کے ساتھ ربت نہیں پیدا ہوتا تو رب تو ہوتا ہے اس لیے ہے کہ وہ عرض اٹھے اور یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو پھر تم دیکھو گے کہ یہ جو انقلاب لانے والی مقربین کی جواعت ہے اب ان کا ذکر چلا رہا ہے کہ یہ میں نے کہا تھا نا کسلی دفعہ بھی قرآن کریم نے ایک طور صحابقوں اللہ اولون کہا ہے یہ ہم ہی آگے آئیں گے یہ لفظ انقلاب لانے والوں کی سب سے پہلی پانیز جو ان کے اندر ہوتے ہیں ان کے رتبے بڑی بلاند ہوتے ہیں دنیا بھر کی مصیبتیں انہوں نے دھیلنی ہوتے ہیں وہ جو معاشرے کے ساتھ رہنے کی جنت ہوتی ہے وہ تو چھن جاتی ہے اور جس جنت کی تعمیر کے لیے یہ اپنا خونے جگر دیتے ہیں وہ ابھی کمی نظر نہیں آتی پیدا ہوئی ہوئی اس دور کے اندر یہ گزرتے ہیں صحابقوں جو ہوتے ہیں ان کے حصے میں تو مصیبتیں اور صعوبتیں اور مشکلات اور دشوارییں ہی ہوتی ہیں اور جیسا میں قسمی میں کہا کرتا ہوں یہ خسرِ انقلاب کی بنیاد کی اینٹیں ہوتے ہیں یہ بنیاد کی اینٹوں کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ان کے جی میں بھی کبھی نہیں یہ آتی کہ ہم درہ سا سارونچا کر کے ان کو بتائیں کہ صاحب ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں نہ وہ مطمئن ہوتی ہیں بنیاد کی اینٹیں کہ بہت جتنا ہے عمالت کا ہمارے سر پر ہے اور انہیں کوئی دیکھ بھی نہ سکے یہ صابقون ہوتے ہیں بڑے دل گردے کے لوگ ہوتے ہیں ایک یہ ہے وَا صَحَابُ الْمَشْمَعَاتِ مَا صَحَابُ الْمَشْمَعَاتِ اور ان کے مقابلے میں یہ ہوں گے بدبختی ہیں جن کے حصے میں آئیں گی پہلا گروہ کن کا ہے اَسْصَابِقُونَ اَسْصَابِقُونَ اُولَاءِ قَلْمُقَرْزَبُونَ حِی جَنَّاتِ النَّعِيم یہ ہے صَحَابِقُونَ مَتَدْدًا مقامات میں یہ آیا ہے کونتے یہ صَحابِقُونَ ناو بٹا سو نائن اوور ہنڈر وَا صَحَابِقُونَ الْاوَلُونَ کونتے یہ من المہاجرین والانسار یہی بات بتا دی کہ یہ جس تک انقلاب کا ذکر ہو رہا ہے یہ ان پتھروں کا اور راستوں کے غبار کا ذکر نہیں ہو رہا یہ تو اسی انقلاب کا ذکر ہو رہا ہے اصحابکون کا ذکر ہے تو اصحابکون من المہاجرین والانسار اس کے بعد پھر جو ان کے بعد بھی آئے ہیں وہ بھی اپنے حسنات کا اپنے جتنے انہوں نے نیک عمال کیے ہیں ان کا بدلہ بھی ان کے ہے کیا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم وہ جو عام درجمہ ہے اللہ ان سے راضی ہوا وہ اپنے اللہ سے راضی ہوا جب یہ آیت آئے گی تو میں ارز کروں گا اس کے معنی کیا ہوتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ قِيْهَا ان کے لیے پہلے سے ہی اسی زندگی میں کہا کہ ہم نے تو ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے لیے جنب تیار کر رکھی کیا بات یہ صحابہ کے باہر ہے عزیزہ نمان انسار اور مہاجرین دونوں کا ذکر آیا ہوا اس کے اندر کسی ایک کی استثناء نہیں کی گئی میں تو کبھی اپنے درس میں فرقہ دارانہ بات کیا کرتا فرقے کی بات یہ نہیں ہے کہ اہلِ تشیعہ کیا کہتے ہیں ان کے مطلقے فرقہ دیمان ہے کہ رسول اللہ کے بعد ترہ پانچ عرصے جو مومن رہ گئے تھے انہیں چھوڑ دیجئے پھر ان سنیوں سے پوچھئے بخاری کی اس حدیث پر پوچھئے کہ کیا کہتے ہو قرآن کے اس اس سیٹیفیکیٹ کے بعد کہ حضور قیامت کے میدان میں ہوں گے اور ایک گروہ کا گروہ فرشتے جہنم کی طرف لیے کرے جا رہے ہوں گے آپ کہیں گے کہ کہاں لیے جا رہے ہیں ان کو کہیں کہ جہنم میں آپ کہیں گے یہ تو میرے صحابی ہیں یہ تو میرے صحابی ہیں یہ آپ کے ہاں کی بخاری شریف اس میں یہ ہے یہ آپ کیا کہتے ہیں جواب ملے گا کہ یہ ٹھیک ہے صحابی تھے جب تک آپ ان میں تھے یہ آپ کے ساتھ تھے آپ کے جانے کے بعد پیلے لگے ہی کچھ کیا قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے اولائے کا مومن حقاً کہا ہے قرآن میں یہ پکے اور سچے مومن ہیں ان کی زندگی میں کہا کہ یہ خدا سے راضی ہو گئے خدا ان سے راضی ہو گیا کہا اعدا لہم اعدا لہم ان سب کے لیے ہم نے پہلے سے جنت تیار کر رکھا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے اور آپ کے ہاں یہ چیز مل رہا ہے انہیں تو جب آپ نے یہ عقیدہ وضع کیا تو سوال آیا نا کہ یہ تو پیشے پڑھ دیں گے ہمارے کریں کیا کرنا بڑا آسان ہے ایک حدیث ان کے ہاں بھی ڈھوپ دیجئے بھا ٹھیک ہو گئے کہ صاحب ہمیں آپ کیا الزام دیتے ہیں خارشیز کے مطلب آپ کا کیا خیان عقیدہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کا انکار بھی دارہ اس نام سے خارج کر دیتا ہے اس حدیث سے آپ بھی انکار نہیں کر سکتے دارہ اس نام سے خارج کر دیتا ہے پھر کافر ہو جاتی ہے حافر ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے آپ کو پتا ہے کچھ پتا نہیں بیٹھے رہو کل ہی تو ہے جو فتوہ انہوں نے دیا ہے کل کی جنگ میں ہے نا جی کہا یہ ہے جو مردوں ہٹیو کٹیو جوانوں یہ سمجھالو اپنے ہاں کی یہ جو عورتیں ہیں تمہاری ورجالو انہوں مونے انہوں انہاں کاکی انہوں انہاں پردھوبایا ہے ان کو سنبھال لو ان کو گھڑوں میں بند رکھو اگر ایسا نہ کرو گے تو ہم ان کے خلاف فتوہ لگا دیں گے کفر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے نکا ٹھوپ جائیں گے جی یہ کل کے ہی اخبار کی اندر یہ پتوہ آیا ہے کہ میاں انہوں سمجھالو سمجھالو کا لفظ بات نہیں بنتی ہے اگر کہیں گے پھر پنجابی ہے اے نا نور جال ہے میاں سمجھلی ہے نا کہ کیا بات ہے یہ وہ جو ہمسایہ لے کے چلایا کرتا ہے بچے کو بچے نے بر جال ہوئے تو جا کے ہٹا ماردہ ہے گا اسی کچھ کیا ہے تو بھیڑا میں تو اڈنا چگڑا ہو جائے گا وہ کہتے ہیں ان کو سمجھالو کہ بر جال ہوئے تو نمکار رکھو یا وہ پینڈ بارا جو رکھا ہے ناندہ پر اپنا بولٹ بن کے رکھا ہے ساری چری ساری جوڑی آگیا کھا گیا ہے کہ دیکھا لوں تو اسی بن یا نہیں چین اسی پونے دے رہا ہوں گے جا کے پھر پھو گے کہ آگیا پنجابی ان کو سمجھا کے ان کو من رکھو یہ تھی اپنے بیلڈ میں نہیں تو ہم کوفر کا فتوہ ان کے خلاف لگا دیں گے تو لوگا آپ کے یہ کہ یہ اچھی بات ہے پھر یہ کافر ہو جائے گا یہ نہیں آپ کا نکار ٹھوڑ جائے گا پھر عزیزہ میں من کیا کہا جائے کہا میں یہ رہا تھا تو عقیدہ یہ ہے کہ بخاری ہے مسلم کی کسی ایک حدیث کا انکار بھی کافر منا لیتا ہے اور یہ حدیث بھی بخاری کی اندر ہے مانتے ہیں اب اَسْحَابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاِنْسَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِعِسْحَانٍ ان کے بعد بھی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْهُ عَنْهُمْ وَعَعَدْ اس کے بعد یہ جو مضمون تلا آرہا ہے اس مضمون میں رب تھی کوئی نہیں رہتا کہ یہ جو اس وقت پھر رہے کہاں بنے بیٹھے ہاں اور آپ نے آپ کو اتنا محکم مستحکم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا غرد و غبار ہو جائے گئے پہلے کہاں کہ ٹکڑے اڑ جائیں گے ان کے پھر اسے کہاں غبارے راہ ہو جائیں گے کس وقت ہوگا جب وہ دنے انہوں نے پاؤں تلے روند رکھا ہے ان میں حرکت پہلا ہوئی تھی ان میں پھر یہ ٹکڑے ہوں گے اور اس میں ان کا حق ہے صاحب جو جو آنیر گوتے ہیں سابقون الولوند ہوتے ہیں انقلاب لانے والے ان کا یہ حق ہو ان کے حصے میں تو مصیبت ہی آتی ہے دیکھا ہوا ہی نہیں ہو ان انقلاب لانے والوں میں عام تو ایک طرف رہا خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی زندگی کے شاید آخری دور میں یہ معصوم سی عارض ہو ہی کہ یا اللہ میری زندگی ان مصیبتوں اور مشکلات میں ہی گزر جائے گی یا جس انقلاب کے لیے میں یہ جو کچھ کر رہا ہی میں اپنی آنکھوں سے اس کی گھلک بھی دیکھ پاؤں گا یا نہیں یہ ایک حضور تھی خدا سے کہا اسی وقت جواب وہاں سے مل رہا ہے ارز کنم اپنی کمزوری کو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس کے جواب میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں یہ کھائیا جائے گا لیکن قانون تو وہ ہے جو کسی کی جذباتی رہائتی کرتا کہا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے یہ سمجھنا کہ یہ کب واقعہ ہوگا تیرا کام یہ ہے کہ اس پیغام کو پہنچائے چلے جاؤ کہ ہمارا قانون بتائے گا کہ اس کی روح سے یہ انقلاب واقعہ کب ہوا السادقون میں تو یہ ہستیہ بھی شامل ہے جن سے خدا ہے ان سے بھی یہ یقیم انوازہ نہیں دیتا کہ نہیں تمہارے سامنے ہی ہو جائے گا اگر یہ تو ہو تو گیا بڑی جواحات تہلوں میں سے اڑے سے بعد میں آنے والے یہاں کیا فیت ہوگی یہ جو غبار راہ ہیں جو اٹھیں گے پھر اب جنت کی زندگی کیا گئی میں نے کہا تھا کہ قرآن نے کہا یہ ہے کہ وہاں کی جنت کے متعلق تو کہا ہے قرآن نے کہ ہم نے مثالی طور پر بات تمجھائی لیکن یہاں کی جنت جو ہے اس میں تو یہ چیزیں اسی طرح سے بھی واقعہ اگر ہو جائیں تو یہ ہوئی پھر تو اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر جو قابل اعتراض ہو کہ جی قرآن نے پھر یہاں کہا کہ ان کو اس قسم کے باغات ہوں گے اور نہرے ہوں گی اور پھل ہوں گے اور پھر انہوں کا بوشت ہوگا اور اطلس اور حریر کے پردے ہوں گے اور ذر نگاہ برطن ہوں گے تو ٹھیک ہے خدا کی بتائے جی ہوئی یہ نعمتی ہیں قرآن کہتا ہے خدا کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کون ہے جو ان زینت کی چیزوں کو حرام قرار دے جو ہم نے اپنے بندوں کے لئے بنائی ہیں کون ہے جو حرام قرار دیتا ہے ہمارے یہاں کی قانون صاحب کہتے ہیں ہم ہیں یہ بھی حرام یہ بھی حرام یہ بھی حرام سررم موزونتن اس دمانے میں تو تختی ہوتے تھے آپ آج سو کے کہہ لیجئے موزونتن اگر وہ بنے ہوئے ہوں جیسے وہ پین کے شاید ہوتے ہیں تو وہ جو بڑی سخت قسم کی بنائی ہو دھیلے دھیلے نہ بنے ہوئے ہوں ان کے ہاں یہ ہوتے ہوں گے نا اس زمانے میں اصل میں ایران میں یہ جو لوگ دیکھ کے آتے تھے نا یہ عرب تو انہیں دیکھ کے ان کے موں میں پانی بھرتا تھا کہ صاحب زندگی تو یہ لوگ بسر کرتے ہیں تو یہ اس قسم کی تیزوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے جو انہوں نے دیکھی ہوئی تھی اس قسم کے سوفے اور تخت یا تو جڑاؤ اس کے مانے ہو سکتے ہیں یا اگر بنے ہوئے ہوں تو اچھے قسم کے بنے ہوئے جیسے کہاں گے متقینہ علیہا وہ ان پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے یہ تو سب کو نصیب ہوگا لیکن بات تو یہ جو انفرادیت ہے قرآن کی یا اس نظام میں جو ملے گا وہ اگلی بات ہے متقابلین یہ نشست ہماری ہے اس میں تو اگلی صاف ہے پھر پچھلی صاف ہے پچھلے جو ہیں وہ پہلوں سے پیچھے ہیں اور اگر اگر یہ صفے ہوں یہ اس طرح سے تو دوسری صاف یوں ہو ایک دوسرے کے سامنے آمنے بیٹھے ہوئے ہوں تو مصابات قائم ہو جاتی ہے آگے پیچھے بیٹھنے سے یہ چیز آ جاتی ہے یہ پچھلی صاف کے اندر یہ اگلی صاف کے اندر وہاں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن میں جنت کی جن نعمتوں کا ذکر آیا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک گروہ ایک طبقہ ہوگا جس کے نصیب میں وہ کچھ ہوگا اور باقی بچارے وہاں بھی ان کے بردنی مانتے ہوں گے ساری جنت میں جو ہیں ہارے ایک کے حصے میں وہ باقی اٹھائے گا تو یہ ساری زینت کی چیزیں حلال اس وقت ہوتی ہیں جب یہ سب کے حصے میں آئے جب یہ جنت کی بنتی ہے تو کہا یہ کہ وہ صوفے جو رکھے ہوئے ہوں گے یا تقس رکھے ہوئے ہوں گے اس طرح ہوں گے کہ ایک دوسرے کے سامنے آمنے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے پیچھے نہیں ہوں گے مساوات کی کیسیت یہ ہوگی وہاں گی اور یتوفونا یتوفو علیہم بلدان مخلدونا یہ جس طرح سے یہ اس زمانے کے دو من امپائر کے سیولیزیشن میں بھی تھا یہ جو بیرے وغیرہ کام کرتے ہیں بیرے جن کو کہتے ہیں وہ کیوں کے اندر جیزوں کے لئے لئے پھرتے ہیں تو یہ اس انداز کی چیز یوں ہے لیکن لڑکے جو کہا ہے قرآن میں بہت سے مقامات میں ہیں کہ اہل جنت کی بیویاں ان کے بچے وہ بھی اگر ان جیسے ہی عمال والے ہوں گے تو وہ وہاں ان کے ساتھ ہوں گے وہ ان کے بچے ہیں جن کے متعلق ذکر کیا ہے اور مخلدون کہا کہ یہ کہا کہ ان کی جوانیاں یوں ہی نہیں ڈھال جائیں گے بہت بڑی دیر پا جوانیاں رہنے والی جوانی کے زمانے میں اگر اپنے اخلاق اور عظمت کو برقرار رکھا جائے تو جوانی کے وقت بڑی لمبی ہوتی ہے کیا بات کہی ہے تھا تو الدان کی بھی یہ بھی وہاں ہوں گے بے اقواب وعباریکا وقاسم من معین یہ شیشے کے ہابخورے سراہیاں اور اس کے بعد پھر وہی خصوصیت تو جو ہی یہ بات کرتا ہے اپنی خصوصیت ساتھ لے آتا ہے کاسم یا ہیلے اس کے سب من معینن وہی جاری رہنے والے پانی یاد ہے نا آپ کو سورہ رحمان نے یہ بات آئی تھی کہ خصوصیت ہے جاری رہنے والے جس کے سامنے بند نہ کسی نے لگایا اور جو پیا جائے گا لَا يُصَدَّعُونَ اَنْهَ وَلَا يُمْزِكُونَ وہ نشاور نہیں ہوگی اس جنت کی قوت سے بدمستی نہیں آئے گی کسی قسم کا وہ نشا نہیں ہوگی مفتوالے نہیں ہو جائیں گے بہک نہیں جائیں گے بدمست نہیں ہو جائیں گے ان پینے کے ساتھ وہ جنت کا قوت سکتا ہے وقت ہو گیا ہے آگے بھی یہی کسی جنت کی تفصیلات ہیں یاد رکھئے یہاں یہ نظام جب قائم ہوا تھا حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم و بعد میں صحابہ کے زمانے میں بالخصوص حضرت عمر کی زمانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جب یہ ایران وغیرہ فتح ہوا ہے یہ ساری چیزیں عربوں کو مجسر آ گئی تھیں آتی ہے ایران نے جب کٹھی لکھی ہے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہاں کا جو کچھ وہاں کمال تھا اس کو ساتھ بھیجا ہے حفظین جو بھیجیا ہے اس میں یہ چیز ہے ایک ایک چیز لکھی ہے اور اس میں یہ قرآن کی ان آیتوں کے حوالے دیئے کہ یہ دیکھئے قرآن نے جو کہا تھا وہ یہ ہے پیالے وہ یہ ہے سرائیہ وہ یہ ہے پردے ان کو تو اسی زندگی کے اندر یہ سب کچھ مل گیا تھا تو یہ ساری چیزیں اگر وہ صحیح قرآنی نظام ہو تو اس میں یہ ملیں گی لیکن ہر ایک کو ملیں گی طبقاتی تقسیم نہیں ہوگی ہم سورہ الواقعہ کی وہ آیت انیس تک آگئے ہیں بیس میں سے پھر لیں گے ربنا تقبل مننا انہا تحان تک سمیم داریم بیس میں سے پھر لیں گیا